بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو اسلام علیکم اس وقت میں ایک خونہار طالب علم احسن حفیظ صاحب کے ساتھ موجود ہوں جس کا تعلق آزاد کشمیر کے خوبصورت ایریا کوٹلی سے ہے آپ گریجویشن کر رہے سائنس سبجکٹ کے ساتھ بارٹینی کے ساتھ یہ خونہار طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تربیت یافتہ تہذیب یافتہ ایک انسان بھی ہے جو دوسوں کی چھتمت کر کے دوسوں خوشیاں پہنچا کے خوش ہوتے ہیں آج مجھے مکمل علاقین سے تھوڑی سی باتچیت کروں تو آئے دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں زندگی کا مقصد ان کے نظر پر کیا ہے تو بیٹا تھوڑا سا آپ نے زندگی کے مقصد بتانا پسند کریں گے اور ساتھ فیوچر پلان میں اللہ الرحمن الرحیم میری زندگی کا سب سے جو اہم مقصد ہے کہ میں اپنے ملک و قوم کے لیے اور معاشرے کے لیے ان کی فلا بابود کے لیے بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک باشاور محذب اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار دا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر مجھے اپنی امت کے لیے مسلم امت کے لیے بھی اگر کام کرنے میں اگر موقع ملتا ہے تو وہ میرے لیے ایک اعزاز ہوگا ماشاءاللہ اچھا آپ کو اس لیول پر آنے میں یا آپ کو زندگی کے مقصد تک پہنچنے میں آپ کے بڑھو کا ساتھ و والدین کا کیا کردار رہا ہے ان کے مجھے کچھ مصبت ایسے رویہ بتائیں جس سے آپ کی حسنا فضائی ہوئی موٹیویشن بڑھ دیا جی بالکل میرے والدین نے اور میرے اس حادثہ نے مجھے آج سے یہاں تک پہنچنے میں ہمیشہ میری مدد کی اور مجھے انکرش کیا کہ میں اپنے مقاصد کی طرف گمزن رہوں اور ابھی تک وہ میری مدد کرتے آ رہے ہیں اور انشاءالاگے بھی کرتے رہیں گے کوئی ایسا رویہ یا بڑھو کا اسالزہ اور والدین کا یا کوئی طریقہ جس سے آپ کی حسنا شکھنی ہوئی ہو آپ کو تعلیم سے زندگی سے وہ جو تعلق تھا وہ پھیکا سا ہو گیا ایسی کوئی باتیں تھی جو تونش رویہ بتائی گے اور پھر کوئی والدین کے لیے اسالزہ کے لیے کوئی تجویز بھی دے دیں کہ وہ کیا کریں سب کے بچے آپ کی طرح آگے بڑھیں ہمارے پورے ملک میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ گریٹس کے پیچھے لگا جاتا ہے بچوں تو وہ ایک ہے وہ ایک تجویز بھی ہوگی یہ طلبہ کو گریٹس کی بجائے علم میں حاصل کرنے اور تعلیمی جو ایک میدان ہے اس میں مہارت حاصل کرنے کی تجویز دینی چاہیے اور انہیں سائٹ پہ لے کے جانا چاہیے لیکن گریٹس یہ نمبر اگر نہ لائے جائے تو ان کو اگر نوکری بھی نہیں ملتی ہے عزت بھی نہیں ملتی ہے یہ ایک رویہ بن گیا ہے تو اس کو کیسے اس ٹرین کو چیچ کریں آپ کے اگر آپ کو موکملیت کیسے اس رویہ کو بدل کے بچوں کو رٹوت ہوتے کی وجہے ان کو پروسس میں ڈالا جائے اور ان کو دینے والا بنایا جائے سائنٹیوک ٹھینکنگ ڈیولپ کی جائے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے نظام میں تبدیلی لانا پڑے گی کہ جس طرح ہمارا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ ہمیشہ گریٹس کے ہی پیچھے لگا جاتا ہے اور سکلز نہیں ہوتی تو ہمیں سب سے پہلے تو سسٹم کے اندر ایک تبدیلی لانا پڑے گی سار سار ہمیں سکلز بھی سکھائی چاہیں تاکہ جب وہ طالبین ہم گریجوئٹ ہو سکیں تو اس کے فوراڑ بعد ان میں سکل سکل کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھیں اور کسی بھی سیکٹر میں جا کے تو وہ کام کر سکیں ماشاءاللہ آپ کی زندگی کو ایسا تجربہ جو ہمیشہ یاد رہتا ہے خوشگوار تجربہ جو آپ کو کلاس میں دوستوں کی جانب سے جانب سے جو آپ کے ساتھ درپیش ہوا ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے حسنہ دیتا ہے میرا تقریباً میرا تعلیم نظاہ جو ایک سفر تھا وہ بہترین ہی رہا اور جو طلب ساتھی طلبہ نے اور سازہ کی طرف سے جو شفقت اور جو ایک حسلہ ماشاءاللہ ایسا ایسا پور ایکسپرینس جس سے آپ کو ابھی بھی پریشانی ہو رہی ہو کیوں ایسا ہوا کوئی بڑھوں کی طرف سے اصداد کی طرف سے واضح کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ کریٹکل بومنٹ آپ بتا سکتے ہو نہیں ایسا تو یہ ایسپرینس نہیں ہوایا تھا چل اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا فیوچر پلانٹ بتائیں گے ایک جملے میں اگر آپ چاہیں تو میرا بس ملک و قوم کی بہتری کے لیے اور ایک محضم آجتے کی تشکیل میں اپنا اہم کا داردہ کرنا ہوں میرا ایک مقصد ہے وہ تو ساکھ دورہ دورہ طالب اللہ میں میں سب کہتا ہے لیکن جب اوپر آنے کے بعد جب وہ عہدوں پہ جاتے ہیں جب سب بھول جاتے ہیں پھر ملک کو لوٹنا شروع کرتے ہیں تو اس پر کیا کیا جائے ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے آپ دینے والے بنیں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو بتائیں اس وقت ملک کو لوٹ رہے نہیں لوٹ رہے جو پڑھلی کے امراد ہے وہ جا کیا ہے ہمیں تو ایک روایت ہی بن چکی ہے کہ جو بھی ایک سسٹم میں مسئلہ ہو رہا ہے کہ جو بھی جا رہے آنگے تو وہ خود کو بھول جاتا ہے اور سب سے پہلے جو ہوتا ہے کہ مقصد جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے کہ میں نے حضرت کرنی ہے میں نے ان کے لیے بہتری کے لیے کام کرنا ہے لیکن جب جو جو آپ انہیں عوضیں ملتے ہیں یا پیسے آتا ہے تو وہ مقصد سے آٹھ کے تو وہ ایک ذاتی مقصد کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ سسٹم کہاں سے بنائے اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کریں گے آپ کو موقع دیا جائے یعنی صرف لینے والے نہ پیدا ہو دینے والے بھی ہوں ٹھیک ہے اور اس معاشرے میں جو جیتنا کام نہیں کر کے آرام سے بیٹھ کے لوٹتا ہے لیتا ہے اس کی تحریف ہو جائے یار اس کی کیا زبادست نوکری ہے کام نہیں یہ تنگھا زیادہ ہے یار اس کے لیے ایسے موقع ہے دیکھو کل اس کے پر ٹکڑنے ہی تکا جو آرہ پتی بن گیا ہے تو وہ راتو رات آرہ پتی بننے کا گھر کہاں سے آیا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے جس کو ہتم کرنے کے لیے ہمیں تو ہمارا ایک نظام ہی ایسا بن چکا ہے کہ ایک چھوٹے سے تقریباً تعلیمی لیول سے ہی جو آنا جس ہم شروع ہو جاتا ہے یہاں ایک پسلہ یہ آرہا نا کی لیڈرشپ کا مان بخرا ہے چیزیں چیزیں ٹھیک سسٹم لیڈرز بناتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس وقت کو ایسا لیڈر نظر آرہا ہے جو اس نظام کو ٹھیک کر سکے جس کو آپ چاہتے ہیں آپ کا بس چلے تو اس کو ووٹ دے دیں اسی کچھ دعائے تاکہ وہ ملک و قوم کا نظام پیدا کرے دینے والے افرات پیدا کریں لیڈر تو فی الحال تو سمران خان صاحب ہیں جنہیں جو کہ ایک بہتر ایک امیدوار ہو سکتے ہیں جو ریجن اس کا ہے لیکن اس نظام کے ہوتے ہوئے بھی مشکل ہے کہ وہ یہ کر سکیں گے چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے ملک کو بنانے کے لیے اس نظام کو درست کرنے کے لیے تن مندن کی قربانی دینے کی ہمیں اللہ تعفیق دے اور ہم مل کر جو بھی لیڈر ملک و قوم کے لیے فائدہ دے سکتا ہے قربانی دے سکتا ہے وسائل دا سکتا ہے اس کو کامیاب کریں اور ہمارا ملک آگے پڑے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ شکریہ